اگر تُو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہوں ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بن کرنے والے کون تھے نواس رسول پر تیر برسانے والے کون تھے علی ازغر علی اکبر کو شہید کرنے والے کون تھے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے کون تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچانو جو ہمارے بزرگوں نے پہ سٹھ سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عبدالوہد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صوبتیں برداشت کرنی پڑی تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا بلکہ کیسا وقت عبدالوہد ویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بن کر دیا گیا تھا بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبدالوہد ویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے پین سٹھ سال پہلے جب عبدالوہد ویسی نے مندلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مندلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں ان جلسوں میں صرف دو یا چار لوگ آتے تھے جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے پین سٹھ سال پہلے مندلس کا منچ نہیں بنتا تھا ایک دیوان عبدالوہد ویسی پانچ لوگوں کو کھڑا کر کے ایک ایک گھنٹہ چل چل کر تخریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو اپنی دین کی تاریخ کو مت بولو کہ تو نبی کا متعلق کرو اور بھارت کے سمیدھان کے تقر اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو ایسے مندلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا عبدالوہد ویسی نے اور اس زمانے کے ان کے تمام ساتھیوں نے اپنی زندگی کو خربان کر دیا اور اپنے چین اور سکون کو مٹا دیا ظالم حکومت سے پنجاز مائی کی حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی مگر ہمارے بزرگوں نے حکومت کی طاقت اور ان کے ظلم کے سامنے اپنے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ اپنے سینوں کو تان کر کہا کہ ہم یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کو آزادی ضرور مل گئی یہ ملک برعقیناً ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا مگر جو سب سے کمزور آ جائے وہ مسلمان اور دلیت ہیں اگر اس کو طاقت ملنا ہے تو اس کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج مندلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک دو ایم پی ہیں سات رکن اسمبلی تیلنگانہ میں ہیں دو مہراشترہ میں ہیں ایک بیہار میں ہیں ساو سے زیادہ راکی نے بل دیا مہراشترہ میں ہیں گجرات میں راکی نے بل دیا مدیہ پردیش میں راکی نے بل دیا کرنا ٹھکا میں راکی نے بل دیا اتر پردیش میں مندلس کے راکی نے بل دیا اگر پیسٹھ سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس عیسار اور خربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج عصد الدین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی خربانی کی تو آج عصد الدین ویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں یہ لڑائی اگر آج عصد الدین ویسی بل کے لئے لڑ رہی ہے ہم نے اپنی جوانی کے راستے وہ ہمارے ختم ہو گئے اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہے کہ بھارت کی ہر ریاست میں مندلس اتحاد المسلمین کا رکنے سملی اور رکنے پارلیمان منتقب ہو کر جائے ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں میرے نغیور نوجوانوں ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان نائن صافیوں کا سامنا نہیں کرو گے بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے یہ لڑائی مندلس لڑ رہی ہے اگر پیسٹ سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج مندلس کا نیشنل کنونچن ہوتا ہے ایک ریاست دو ریاست نہیں سولہ پردیسوں سے مندلس کے نمائندے آتی ہیں اگر آج سے اکٹھاویس انتیس سال پہلے اگر اصد الدین ویسی کو یا ممتاز خان کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ ممرہ میں مندلس کا ایک قومی کنونچن ہوگا اور سولہ ریاست سے مندلس کے نمائندے آئیں گے تو ممتاز خانہ اصد الدین ویسی مسکرہ کر کہتے ہوں گے کہے تم کیا بکواس کر رہے ہو مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں میرے تمام مندلس کے رفقاؤں کو جن کے حوصلے اور عظم نے مجھے یہاں تک لے کر آیا میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے سیاسی سفر میں جو تمام عراقین مندلس کے غیور عراقین نے میرا ساتھ دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں میری خوش خسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اکبر الدین ویسی جیسا ایک بھائی بھی دیا جس کے حوصل اور عظم میں کبھی کمی نہیں آتی میں شکریہ دا کرتا ہوں اکبر کی دیوانگی کا اس کی زد کا کہ اکبر الدین ویسی آج اکبر الدین ویسی کا ساتھ ہے احمد بلالہ احمد پاشا خادری جو سالار ملت کے ساتھی ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے بھائی اختر علی مان کا کہ دو ہزار پندرہ میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آج اختر علی مان نے بیہار کے کونے کونے میں ملے ستحاد المسلمین کو مضبوط کر دیا میں شکریہ دا کرتا ہوں اختر علی مان کا کہ انہوں نے پانچ ملے کامیاب کروائے میں شکریہ دا کرتا ہوں اسی مانچل کی اس غیور عوام کا جس نے ظالموں کو مو توڑ جواب دیا اور منلس کے پانچ عراقین اسمبلی کو کامیاب کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں اتر پردیش کی عوام کا جو شوکت کی قیادت میں کام کیا جا رہا ہے ہم کو کامیابی نہیں ملی اسمبلی انتخابات میں مگر مجھ سے زیادہ ان کے حاصلے بلند ہیں میں سلام کرتا ہوں مہراشتہ کی سرزمین پر بستے والے آپ غیور عوام کا جنہوں نے اورنگ آباد میں کیس سال کے شرف سینہ کے امپی کو ہرا کر امتیاز جلیل کو اپنا امپی بنایا میں سلام کرتا ہوں مہراشتہ کی سرزمین پر بستے والے غیور عوام کو جنہوں نے مالے گاؤں اور دھولیا سے مندلس کے رکن اسمبلی کو کامیاب کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے انتیاز جلیل جیسے مجھے ایک ساتھی کو عطا کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ڈاکٹر غفار خادری جیسے ایک شخص کا ساتھ مجھے نصیب ہوا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھیاں دیئے کہ ٹیمن لادو سے وکیل ہے کرناٹکہ سے پٹھان ہے عثمان غنی ہے رحیم مرچی ہے ایسے تمام لوگوں نے مل کر منلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر پہنچایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی منلس کے مرہوم صدر مطمدین کو قائدین کو اللہ ان کی مقورت فرمائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر آج میں تمہارے درمیان میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے میں اللہ کی خسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے اگر میں یا کھڑا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کا کرم مجھ پر ہے میں اگر کھڑا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اگر میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر یا ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر میں وقت کے فراؤن اور نمرود اور یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر انصاف اور حق کی بات کرتا ہوں تو صدقہ ہے اہلِ بائد کا کہ انہوں نے مجھے اس مقام کو تاکیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہی چیز ہے انصاتیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج عصد الدین ویسی یہاں تک کھڑا ہے آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو اکیس باوی سال پچیس سال کے ہیں یہ جو معصوم بچے آج چودہ پندرہ سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مندلس کو مضبوط کرو تم عصد الدین ویسی کو امتیاز جلیل کو اخترالیمان کو مضبوط مت کرو تم مندلس کو مضبوط کرو ارے ہم مٹ جائیں گے اس زمین کی غزہ بن جائیں گے مگر مستقبل تمہارا ہے میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں میری اینی قائش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے میری قائش یہ ہے کہ تم نیتہ بنو تم لیڈر بنو تم خون کے سسدر بنو تاکہ تم قیادت کرو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کب تک تم ان لوگوں کے پیچھے غلامی کرو گے ارے جب راشتریہ راشتریہ کانگریس والے عجید پوار نیتہ بن سکتا ہے سپریہ سولے نیتہ بن سکتی ہے ادھاو تھاکرے اپنے باپ کا بیٹا ہونے کی بنا پر نیتہ بن سکتا ہے جب ایک ناک شنڈے نیتہ بن سکتا ہے جب فرنوے شنڈ نیتہ بن سکتا ہے تو کیا مہراشتہ کا مسلمان شرط پوار کی طرح ادھاو تھاکرے کی طرح شنڈے کی طرح نیتہ نہیں بن سکتے کیا تم نیتہ نہیں بن سکتے کیا تم لیڈر نہیں بن سکتے تو کیسے بنوگے نارے مارنے سے نہیں بنوگے متحد ہو اوٹ ڈالو نیتہ بنو ارے جب بات چیت ہوگی تو ان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات چیت ہوگی سر جھکا کر ہاتھ کو پیچھے رکھ کر یہ زبان سے یہ نہیں کہو گے کہ ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب نہیں بات چیت ہوگی تو ہوگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر تُو صاحب ہے تو میں بھی صاحب ہوں میں تیرا غلام نہیں ہو ہاں ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک کربلا کے میدان میں امام حسین کو پانی بن کرنے والے کون تھے نواس رسول پر تیر برسانے والے کون تھے علی ازگر علی اغبر کو شہید کرنے والے کون تھے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے کون تھے کون تھے ہمارے ہی صفوں سے لوگ آئے تھے مگر آج آپ کو پہچاننا پڑے گا ان ضمیر فرشوں کو پہچانو یہ تھی آج کا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں